مہا سنگرام دو ہزار تہیز سب سے بڑی کوریج نئی ٹیکنولوجی کے ساتھ نیوز ایٹین راجستان پر لگاتار آپ بنے ہوئے ہیں نہ صرف نیوز ایٹین راجستان چینل پر بلکہ سوشل میڈیا کے تمام پلیٹ فارمز پر بھی آپ نیوز ایٹین راجستان کی پوری ٹیم کے ذریعے بڑی کوریج دیکھے ہیں مدان ختم ہو چکا ہے شام چھے بجے کیا وہ وقت جب مدان ختم ہوئے ہیں 68.24 فیصد دی پانچ بجے تک جو آنکڑا سامنے آیا چناؤ آئیو کی طرف سے پانچ بجے تک 68.24 فیصد دی دیکھیں میرے سارے سہیوگی اس وقت میرے ساتھ موجود ہے شکتی ہیں آیوشی ہیں اور یہاں پر ساتھی ساتھ ہیمند ہیں آیوشی بڑی باتیں بتا دیجئے ابھی تک بلکل دیکھیں پردیش بر میں مدان کا مہاپربہ ختم ہو گیا رویندر دن بھر جو ہم نے تصویریں دکھائے بڑی سنکھیا میں لوگ پہنچے ہیں اور 6 بجے تک دیکھیں مدان ہوا ہے کھوٹا سی لیکن جو تصویر نکل کر کے سامنے آئی اس میں یہ دیکھنے کو ملا کہ ابھی بھی لوگ لائنوں میں کھڑے ہیں اور اب تک 68.24 فیصد مدان ہوا اور کچھ ہی دیر میں چناؤ آئیوگ پریس کانفرنس کرنے والا ہے یہ بڑی جوانکاری چناؤ آئیوگ تھوڑی دیر میں پریس کانفرنس کرے گا دیکھنا بڑا دلچسپ ہوگا کی چناؤ آئیوگ کیا کچھ کہنے والا ہے تو دیکھیں مدان کا مہاپربہ ختم ہو چکا ہے تصویریں جو نکل کر کے سامنے آئی ہیں بڑی سنکھا میں لوگ مدان کرنے کے لیے پہنچے اور ووٹنگ پرتیشت آگر ہم بات کر لیں تو دیکھیں 68.24 پرتیشت رہا کچھ اور بڑھ سکتا ہے اس میں 68.24 پرتیشت دی پانچ بجے تک کا یہ ووٹنگ پرتیشت ہے تو نکل کر سامنے دہا ہر دو گھنٹے کے بعد آ رہا تھا ایک گھنٹے کا اور آئے گا پانچ سے چھ بجے تک کا مانگ لیجے کہ جو ابھی تک کا ٹرینڈ ہے وہ 54 پرتیشت دی جا سکتا ہے سات بجے شام سات بجے نیروہ چناؤک کی طرف سے پریس کانفرنس ہوگی اور اس پریس کانفرنس میں جو بھی آج مدان کی پرکریہ ہوئی ہے کہاں کچھ گھر بڑی ایوی ایمز کو لے کر ہوئی ہے ہنسہ ہوئی ہے شکایتیں سامنے آئی ہیں اور پنر مدان اگر ہو سکتا ہے کہیں اس کی بھی جانکاری سمبھو ہے کی دیا سکے گی لیکن کل صبح تک جو انتیم آکڑا ہوتا ہے مدان پرتیشت کا وہ کل صبح ہی پتا چلے گا بلکل اور یہ پریس وارتہ ابھی تھوڑی دیر میں پریس کانفرنس کرے گا چناؤ آئیوگ پردیشبر میں مدان کا مہا پروک ختم ہو چکا ہے مدان پرتیشبر میں 6 بجے تک مدان فرنال تھم چکا ہے وہ آنکڑے بھی آب تک 68 دشملہ 24% باتدان اب تک ہوا ہے یعنی کی پہلے بولا جارہا تھا ہیمن کی لگ بک 74 پی سی دی 2018 میں تھا لیکن کچھ دیر میں چناؤ آئیوگ کی پی سی ہوگی اور اس پر سب ہی جو ایکسپیکٹس ہوں گے وہ کلیر ہو پائیں گے کی کیا کچھ رہا ہے ہیمن یہ جو آنکڑے بتا رہے تھے ابھی رویند بتا رہے تھے کہ یہ آنکڑے بڑھ سکتے ہیں جو فائنل آنکڑا ہے بوٹنگ پرتیشبر کا وہ چناؤ آئیوگ کی اور سے جلد جاری کیا جائے گا اور نیوز 18 راجستان پر سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ راجستان میں مدان کا پرتیشبر فائنل آنکڑا کیا رہا ہے رویند بلکل اور جیسا ابھی شروتی نے ذکر بھی کیا پچھلی بار یعنی 2018 میں 74 فیصدی کے آسپاس مدان ہوا اور اس سے 5 سال پیچھے اگر پلٹ کر دیں گے تو 75 فیصدی مدان ہوا تھا اور ہم صبح سے ہی لگاتا جب سے اس کوریش کو صبح 5.30 سے کر رہے ہیں یہی گزارش اور یہی اپیل کرتے آئے کہ آپ زیادہ سے زیادہ مدان کریں چونکہ یہ ایک ایسا پرو ہے ہر کسی کی طرف سے اپنے اپنے طریقے سے بات راجستانی دلوں اور چناؤ جو پرچاشی تھے ان کی طرف سے کہی گئی لیکن اب آج جنتہ کی باری جنتہ نے جو سائلنٹ رہ کر ووٹ کیا ہاری بھر کم بم پر جو ووٹنگ کی ہے اس کا نتیجہ کس کو ہلاتا ہے کس کو سکتہ میں بٹھاتا ہے تین دسمبر کو یہ نتیجہ سامنے آئیں گے لیکن ایک چیز اور ہی بھی خاص ہے دعوے ابھی تک ابھی بھی چلتے رہیں گے اور دوپہر بارہ بجے جب ٹرینڈ آنا شروع ہوگا تین دسمبر کو تب تک آگے پیشے رہیں گے لیکن تب بھی دعوے بنے رہیں گے مانیش و دادیش بھی ہمارے ساتھ جو چکے ہیں مانیش کیا تصویریں ابھی فلال دیکھنے کو مل رہی ہے کیونکہ کوٹا سے ہم نے تصویریں دیکھی لمبی لمبی کتاروں میں لوگ وہاں پر نظر آئے انہوں نے کہا کہ ہم متدان کرنے کے لیے پہنچے ہیں لیکن تھوڑا سلو پروسیس رہا ابھی کیا تصویر دیکھنے کو مل رہی ہے کہاں پر موجودگی ہے آپ کی ذرا تصویر کے مادیم سے دکھائیے جی لوگ تنتر کا جو مہا پرحاج منایا گیا اور بکانیر کے جنتہ نے اس میں بڑھچڑ کر کے حصہ لیا ہے اور ساتھ ویدان سبھا سیٹ پر بڑھچڑ کر کے مقدان کیا ہے لیکن میں اس وقت موجود ہوں بکانیر کے جو سورس آگرہ اس کے پاس میں ایک پولنگ بھوت پر جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں چھے وزے بعد میں یہاں پر کوئی بھی متداتہ موجود نہیں ہے کیونکہ جتنے بھی پورو ویدان سبھاک شیطر کے متداتہ تھے وہ اپنا وقت رہتے رہتے یہاں سے متدان کر گئے اس کے علاوہ جتنے بھی جو لوگ موجود ہیں چھے وزے سے پہلے پہلے ان لوگوں کی ووٹنگ جو ہیں وہ یہاں پر کروائی گئی ہے اس کے علاوہ جو سب سے بڑی بات ہیں بکانیر کی اگر بات کر لی جائے تو یہاں پر متدان جو ہیں پوری طرح سے لگ بگ لگ بگ شانتی پونڈ رہا حالانکہ ایک دکھ جو چھوٹی موٹی گھٹنا ہے ان کو چھوٹ کر گئے خاص طور پر سب سے بڑی جو بات تھی وہ یہ تھی کہ شریڈ انگرگڑ میں ایک رانہ سر گاؤں ہیں جہاں پر لگ بگ ایک بجے تک صرف اور صرف چار ووٹ پڑے تھے یعنی کہ گاؤں کے لوگوں نے متدان کا بہشکار کر دیا تھا متدان کا بہشکار اس لیے کر دیا کیونکہ وہاں پر آم جن جو ہیں گرامینڈ جو ہیں وہ اپنے مول بوس سے ویدائن نہ ملنے سے پریشان تھے تو ان کو اچیت یہ لگا کہ یہاں پر متدان کا بہشکار کر دیا جائے اس کے بعد میں جب نیوز زیٹین رازستان نے یہ خبر دکھائی جس کے بعد میں پولیس اور پرشاسن کے عدیقاری موقع پر پہنچے اور پہنچنے کے بعد میں ان سے سمجھائش کی اور لکھٹ میں ان سے یہ وعدہ کیا گیا کہ آنے والے چناؤں تک ان کے یہاں پر جو بھی مول بوس سے ویدائیں ہیں وہ پوری کروا دی جائیں گی تو نشیطور پر نیوز زیٹین کی رازستان کی جو خبر ہے اچھا منیش یہ بتائیے کہ اس بار بیکانیر کے لوگوں نے کس آدار پر ووٹ دیا ہے کیا کوئی لہر دیکھنے کو ملی یا سرکار کی یوزناؤں جن کے آدار پر لوگ ووٹ آنے گئے یا بیکانیر کے اپنی یوزناؤں ہیں بیکانیر کے اپنی سمجھائیں ان کے آدار پر ووٹ ہوا یا پھر جو بات آ رہی ہے کہ راشترواد کس آدار پر ووٹ پڑا دیکھیں آپ نے سوالی ایسا پوچھا ہے کہ راشترواد یا بیکاس کی یوزناؤں ہیں تو لیکن جو بیکانیر کی جو بھومی ہے یہاں کا مزاز کچھ الگ ہیں اور یہاں کے مزاز کے حساب سے یہاں پر جو ابھی تک ہیں جنتہ نے اپنا جو فیصلہ ہے وہ ای وی ایم کے اندر پیک کر دیا ہے اور اس کا جو بھاگی ویداتہ کون رہے گا جن کی تقدیر آج لکھ دی ہیں جنتہ نے وہ تین تاریخوں کھلے گا تو نشی طور پر یہ سوال جنتہ بھی سامنے آ رہی ہے اب مکھر ہو کر بتا رہی ہے کہ کس آدھار پر انہوں نے ووٹ دیا ہے اور آپ نے لگاتار کئی پولنگ بوسٹ پر دورہ کیا تو آپ کو جانکاری بھی وہاں پر ملی ہوگی آگے آپ سے بات جاننے ہی کوشک نہیں لگی اشوک بھاٹی اچمیر سنواتا مار ساتھ موجود ہے اشوک یہ بتائیں کہ کیا اب مدان کرنی اپنا انتیم طور پر کام کر رہے ہیں ای وی ایمز کو سیل بند کا کارکرم ہو رہا ہے اس کے بعد پھر سٹرانگ روم کے لئے روانہ ہو جائیں گے پھر ابھی بھی کچھ ووٹس لائن میں لگے ہوئے ہیں اشوک بھاٹی جب اکل اجمیر میں بتا دیں تو پیسٹ پرتیشت مدان ہو چکا ہے پانچ بجے تک اور لگاتار مداتاؤں کا آنے کا سلسلہ لگاتا جاری رہا لیکن چھ بجے بعد مدان پرکریا کو یہاں پر ویرام لگا دیا گیا کہ اس وقت ہم جو ہے جو ہاری اسکول میں ہیں آپ دیکھیں گے تمام جو کرمچاری ہیں وہ یہاں پر جو ہے تمام جو ویوستائیں ہیں ken, 3 ہلو ہلو dern ب��로 بلب 3 سنے ہم تمام جو کرمچاری ہے پیٹا سین ادھیکاری ہے اب ویوستہیں یہاں پر بنانے میں لگ رہے ہیں اور کس طرح سے اس چناؤں کو انتین روپ دیا جا سکے اسے لے کر یہاں پر ویوستہیں کی جاری ہے پیٹا سین ادھیکاری ہمارے ساتھ ہیں کس طریقی چناؤں پرکریا رہی ہے اور اب کیا کارویٹ کی جاری ہے مدان بڑا سانتپرون ہوا کوئی بادہ نتپرن نہیں ہوئی سب لوگ بلگو سمجھداری اور اپنے اپک کارڈ اور اپنے دوسرے آدھار کارڈ وگرہ جو بھی کارڈ تھے انہوں کے انوازنہ دوارہ داری کیے ہوئے وہ سارے لے کر کے آئے اور کسی پرگاہ سمجھدار نہیں ہوئی مدان سانتپرون ہوا ہاں یہ الیتے بات ہے کہ مدان کا پرتشت بڑا سا کم رہا باقی سب کچھ اچھا رہا اجمیر میں پرتشت کم رہا لیکن عام جو مداتا ہے انہوں نے بڑھ چڑھ کر بھاگ لیا اس مدان کے اندر پر پرتشت کم رہا اب اس کے بات جو کارڈوائی ہے وہ کس طرح سے ہونی ہے باقی پیکنگ کی کاریوائی چل رہی ہے ہم نے ساری مشینیں جو ہیں وہ ساری سیل کر دی ہیں اب لفافے وگرہ سیل پیکنگ کا کام چل رہا ہے data entry پوری کمپیٹ کر لی گئی ہے اور جو ہمارے مدان اب بھی کرتا ہے ان کے سامنے سبک پیکنگ ہوئی ہے اور چل رہا ہے کاری کرم اور اب اس کے باتے سمپن ہونے جلدی ہونے والا ہے تو اجمیر میں جو ہے چناؤں کا جو کاری کرم ہے وہ لگ بگ سمپن ہونے کی اور ہے اور پولیٹک نیک کولی جو ہے یہاں سے تمام ای وی ایم جو ہے وہ جو ہے پولیٹک نیک کولی لے جائے جائے گی جہاں پر اسٹرونگ روم میں ان سبی کو رکھا جائے گا کڑی سرکشہ کے بھی جو ہے ایک سوال اور ہے اس کے ساتھ ساتھ اور باقی جلوں میں دیکھا جائے تو اجمیر کا ووٹنگ کاس پرسنٹ کم رہا ہے اس کے پیچھے کا ریزن کارل کیا رہا جب الکل اجمیر میں ادھک سے ادھک مد آتا ہے یہاں پر جو ہے کم کرنے کے لیے ووٹ پہنچے لیکن اس میں بتا دیں کہ یہ نردلی پتیاشیوں کی سنکھیا بھی بہت ادھک رہی لوگوں میں کنفیزن رہا کس کو ووٹ دینا ہے ساتھ ساتھ جو دھراتر میں جو سمسیہیں ہیں وہ ان سمسیہوں کو لے کر بھی لوگوں میں ناراج گی تھی اس کے ساتھ ساتھ شادی کا سیزن بھی جو ہے اجمیر میں ایک بڑی جو ہے چناؤ کے سامنے جو ہے پریشانی تھا اس کے علاوہ پوشکر میلا وہ بھی ایک بڑا کارن ہو سکتا ہے جو اجمیر میں مددان کا جو پرتیشت ہے وہ کم ہے لیکن عمومن جو پرتیشت ہے وہ برابر سائی ہے کیونکہ 65 پرتیشت 5 بری تک بتایا جا رہا ہے لیکن ساتھ بری تک جب اس کا آکرہ آئے گا تو یہ قریب جو ہے ستر سے بہتر ہو سکتا ہے کہ تہتر یا چھوہتر تک پہنچ جائے تو عمومن یہ برابر جو ہے آکرہ ہو سکتا ہے پہنچ سکتا ہے اور ایک اور بڑا سوال اٹھتا ہے کیونکہ جب ای وی ام مددان بند ہو جاتے ہیں ختم ہو جاتا ہے ای وی ام کو سرکشت اپنی جگہ پر پہنچانا بھی ایک بڑا ٹاسک رہتا ہے اشوک جب الکل ایک بڑا ٹاسک ہے کیونکہ اجبیر کی آٹھ ویدان سبہ ہے آٹھ ویدان سبہ میں کئی جو ہے بھوت ہے وہ دو سو کلومیٹر تک دور ہے تو ان کو وہاں سے لانا اور اسٹرونگ روم تک پہنچانا یہ ایک بڑی چنوتی ہے جو جلہ پرشاسن کے سامنے یا جلہ نیروچن ادھکاری ہیں ان کے سامنے ہوگی تو تمام اسطحانوں پر سرکشت کے کڑے انتظام کیے گئے تھے اب جو ای ویم ہے اور وہاں پر جو ہے سسٹم سے سبھی کو جو ہے منیل دادیج بھی ہے منیل دادیج بی کانیر بھوگلک دشتری سے ایک بڑا زلہ ہے وہ کونسی جگہ پر سٹرونگ روم بنائے گیا ہے اور ایک بات یہ بھی دیکھنے میں سامنے اکثر اب آتی ہے کہ جہاں سٹرونگ روم ہوتا ہے وہاں پر دری بچھا کر الگ الگ پارٹی کے کار کرتا بیٹ جاتے ہیں اور تین تاریخ کا ویٹ کرتے ہیں یا ہوں گے کہ مدگڑنا کی تاریخ کا ویٹ کرتے ہیں جی اول تو رویندر آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آج جو بکا نہرہی یہاں پر لگبک 66.59 69 پرتیشت جو مددان ہیں وہ لگبک 5 بجے تک ہوئے ہیں اور میں جس پولنگ بود پر موجود ہوں وہاں پر جو ہمارے ساتھ میں جو عدیکاری ہیں ان سے ہی پہلے ایک بار بات کر لیتے ہیں اور جو آپ نے جو سوال کیا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے سب سے پہلے تو جو میرے نیوز روم سے جو سوال کیا گیا وہ یہ ہے کہ آج سے پہلے ایسا ہوتا تھا کہ جتنے بھی ووٹنگ کرمچاری ہیں متدان کرنے کے بعد میں جو پولنگ ہیں ان کے لیے دری بچھا کر کے اپنے EVM کو کاؤنٹنگ وغیرہ یا روانگی کے لیے بیٹھے رہے تھے لیکن یہاں پر ایسا کوئی نظرہ حضر نہیں آ رہا ہے سمیہ کے ساتھ تیکنولوجی امپروو ہوئی ہے تو دری بچھا کر کے کاؤنٹنگ والا سسٹم دیدے دیرے ختم ہو رہا ہے جیسے پولنگ ختم ہوئی EVM کو بند کرنا ہوتا ہے شیل کرنا ہوتا ہے جو کرمچاریوں نے کر لیا ہے اگر اس پولنگ گاڑی آئے گی رہنگ تو گاڑ دوی تک پہنچاتے ہو تو پولنگ جو ہوئی ہے اگر اس بودھ کی بات کی جائے یا پورو ویدان کا باق شیط رکی تو آپ کو کتنا لگتا ہے کتنا پرتیشت یہاں پر جو ہیں وہ کاسٹ ہوا ہے دیکھو اس پول پہ باسٹ پوائنٹ پور پائی پرسینٹ پولنگ ہوئی ہے اور آلماسٹ ساٹھ پین ساٹھ پرسینٹ کے آسپور ساری پولنگ ہوئی ہے اور باقی چناؤ ہوئی ہے جو پولنگ ہوئی ہے سانتی پون سوادپون مول میں ہوئی ہے سوگے سے شام تک ریگولر بیس پہ لوگ آتے رہے پولنگ کرتے رہے ایسا نہیں یہ کئی بھی بھیڑ ہوئی یہ کبھی کم ہوئی دیگولر انٹرریل پہ پھولنگ ہوئی ہے ایوی ایم کی سورکشا کے لیے ان کی جو روانگی ہے وہ اس کی سورکشا کے لیے کیا کچھ بیوستہ کی گئی ہے اور کب تک یہ جو ایوی ایم ہے یہ روانگی لیں گی اپنا یہاں سے اس کے لیے پورا پروٹوپال ہے اس کے انترگرپی اس کو وانتویے تر پہنچایا جاتا ہے اور پورا جاپتا رہتا ہے پولیس کا اس کے گاڑی میں جاتی ہے جو کسائن ہوتی ہے اور پوری سورکشا کے ساتھ پہنچایا جائے گا نیشی طور پر سورکشا کے ساتھ میں پہنچایا جائے گا لیکن جس پرکے سے جو بیوستہ دیکھنے کو ملی ہے حالانگی بیکانیر میں جو شانتی پونھ مطدان رہا ہے چھوٹ مٹ کوئی گھٹناوں کو چھوڑ کر کے یہاں آپ کے اس پولنگ بودھ پر کوئی اسی کوئی گھٹنا سامنے آئی ہے نہیں نہیں یہاں پر کوئی ایسا کچھ نہیں ہے اور جو چھوٹ پھٹنا پتاری ڈھومیرگڑ میں تیتہ بڑا تیہار مانتا ہوں میں اس کو لوگ پنتے کا تیہار ہے تو کتے بڑے تیہار میں کوتی موڑی بیتنا تو کپل شریمالی بھی ہمارے ساتھ روین رہی ہے ہمارے ساتھ میں دیکھئے جس پہلے نکل کر کے سامنے آئے اس میں ووٹنگ پرتیشت لگاتار بڑھتا ہوا نظر آیا اور ابھی تھوڑی دیر میں دیکھئے فائنل آکڑا بھی جاری کر دیا جگہ لیکن کپل دیکھئے بہت بڑی ذمہ داری ہو جاتی ہے پولنگ پارٹیوں کی سب سے پہلے ان کو بوتوں پر پہنچنا تھا وہاں کا انہوں نے تیاریوں کا جائزہ لیا اب ان کو نکلنا ہے یہ ان کے لیے بڑی چنوٹی ہے کہ صحیح طریقے سے جو مدان پیٹیا اس کو لے کر کے پہنچے اور ان کو سرکشت طریقے سے رکھے ان کے لیے بھی ایک بڑا ٹاسک ہے یہ بلکل دیکھئے ادھائپور میں بھی اگر ہم بات کریں تو اب کیونکہ ادھائپور جلے میں دو جار دو سو نو مدان کے اندر تو کچھ جگہوں پر ابھی بھی مدان کی پرکریہ چل رہے لیکن ادھیک آنس جگہ مدان پرکریہ پوری ہو چکی ہے میں اس سمائے ادھائپور شہر ویدان سفا چہتر کے ایک مدان کے اندر پر موجود ہو اور آپ دیکھئے کہ یہاں مدان پرکریہ پوری ہو چکی اور مدان دل نے بھی اپنی جو ساری انتیم تیاریاں وہ کر لیے ای وی ایم مشین کو سیل بند کر لیا گیا اور اب سے کچھ دیر بعد میں یہاں سے مدان دل پوری سرکشہ ویوستہ کے بیچ میں اسٹرونگ روم کے لیے ان ای وی ایم مشین کو لے کر روانہ ہوگا اگر ہم پانچ بجے تک کے مدان پرکریہ کی بات کریں تو ادھائپور جلے میں کل قریب پینسٹ فیزدی مدان جو ہے وہ سمپن ہوا ہے اور ابھی انتیم مدان کا جو آنکڑا ہے کچھ دیر میں جب سبھی جگہ جلے میں مدان پرکریہ پوری ہو جائے گی اور ڈیٹا جو ہے وہ پرشاشن کے پاس پہنچ جائے گا تب انتیم مدان کا جو پرتیشت ہے وہ سامنے آئے گا لیکن ابھی فیلال پانچ بجے تک کے مدان پرتیشت میں پینسٹ فیزدی مدان ہونا سامنے آیا ہے اور اب دیکھیں اسٹرونگ روم ادھائپور میں آرٹس کولیج میں بنایا گیا تو ایسے میں سبھی جگہ جہاں پر مدان پرکریہ پوری ہو چکی ہے جو کتنے مدانتاؤں نے ووٹ ڈالا ہے اس کا انالیسز کیا جا چکا اس کو ٹیلی کیا جا چکا اور ایوی ایم پیک ہو گئی یہ وہاں سے اب کچھ سامنے میں ایوی ایم اسٹرونگ روم کے لیے پوری سرکشہ ویوستہ کے بیچ میں روانہ ہو گی اور یہ سنشت کیا جائے گا کہ جن ایوی ایم مشین میں ووٹ کاشٹ ہوئے ہیں انہیں پوری سرکشہ کے بیچ میں سفلتہ پوروک سرکشت اسٹرونگ روم میں پہنچایا جائے اور انہیں پوری سرکشہ میں تین دسمبر تک رکھا جائے گا بلکل کپیل آپ بھی مرسد بنے رہیے لگاتار اپ ڈیٹ ہم پہنچاتے رہیں گے اور اسی بیچ ہمارے ساتھ لولی ودوا بھی جڑ چکے ہیں لولی آپ کے پاس کیا اپ ڈیٹ ہے اس وقت مدان ختم ہو گیا ہے ہمیں یہاں پر روکا گیا لیکن یہ سادو واسوانی سکول ہے جائپور کے راجہ پارک علاقے کا جہاں پر اترک پولیس جاپتہ جو ہے وہ یہاں پر تینات کیا گیا فرجی ووٹنگ کی بات کو لے کر کے کچھ لوگوں نے آروم لگایا جس کے آدار پر یہاں پر ہنگامہ ہو اور ہنگامے کے بعد بھی یہاں پر لگاتار جو ہے پولیس کے جاپتے کو تینات کیا گیا ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریٹرننگ آفیسر جو علاقے کے ہیں ان کی طرف سے کوئی سنتوج جنگ جواب نہیں دیا گیا جس کے چلتی ہیں جنتہ آکروشت ہوئی اور اس کے بعد میں لوگ پریشان ہو کر کے یہاں پر پہنچے حالانکہ یہاں پر سی آئی شیف کا جابتہ لگا کر کے لوگوں کو روکنے کی تیسری کی گئی ہے لیکن اندر کیا گڑ بڑ گھوٹالا چل رہا ہے یا صحیح کام کو چیک کیا جارہا اس بات میں کوئی بھی آفیسر جواب نہیں دے رہا ہے لوگ چناؤ آئیوک سے بھی درخاص کر رہے ہیں کہ چناؤ آئیوک یہاں دخل دے اور یہ دیکھے کہ اس مسئلے کے اندر رازدانی جیپور میں سرکار کے چناؤ کی ناک کے نیچے کس طریقے سے گڑ بڑ جھالے کہ اگر شکایت ملتی ہے تو لوگوں کو سنتوج کرنا بھی ریٹرنگ آفیسر کا کام ہے کچھ لوگ ہمارے ساتھ ہیں کیا گھٹنا ہوئی تھی یہاں پر کیوں ہنگامہ برپا اور کیوں اتنی پولیس لگائے گے پورے جیپور میں سب سے زیادہ پولیس اسی کے اندر پر سر رفیق خان جی آئے پونے چھے بجے 545 اراؤن اور انہوں نے پورا پرشاشن کو اندر سے لے کے بہار تک پرچیس کر رکھا ہے اور فیک ووٹنگ کرانے کیلئے وہ پرشاشن کو لے کے آئے اور کم سے کم نانا کر کے پانسو یا چھے سو لڑکے پیچھے ان کے مومدن جو بھی تھے یہ اپنے پیچھے سے آئے اور اپنے فیک ووٹنگ کر رہی اور ہمارے جتنے بھی ووٹ تھے اس پانرہ بیس میٹ کے سب رکے گئے اور دوسری چیز یہ بھی ہوئی ہے کہ جو اپنے جتنے بھی کانگریس کے کارے شکایت کری کیا بول رہے ادھکاری کیا کہہ رہے ہیں ہم ہمارے ایریے سے اس سائٹ جا رہے تھے تو وہاں سے پولیس والے ہمارے کو وہاں سے بھگا رہے تھے بڑت ہوتا رفیق خان جی اور ایک اون کے ساتھ میں کارے کرتا ہے جو آدھر سنگر کے کارے کرتا ہے جو اس کانگریس میں سامیل ہے آپ کو بھی لگ رہا ہے کوئی گڑ بڑ ہوئی ہے اندر کوئی گڑ بڑ چل رہی ہے پورا گڑ بڑ ہوئی ہے اندر جانے روک رہے تھے اندر جانے روک رہے تھے کوئی نہیں جائے گا روک جاؤ اور انہوں نے پندرہ بیس مٹ یہاں مانگ کرتے ہو آپ چناؤ ہوئے ایک سے کیا کہنا چاہتے ہو سن رہے ہیں آپ کو یہ دوبارہ سے یہ ہو وہاں سے آپ کی یہ ہے کہ جو جنہوں نے پانچ سال پہلے ووٹ دیا تو ان کا لسٹ میں نام بھی نہیں آیا نمبر بھی نہیں آیا اور بولا فارم سکسین دکھا دے ہو فارم سکسین مانیتہ بند کر دی اندر کسی اس فارم سکسین سے انٹری نہیں تھی اور ہمارے 20 سے 25 پرسن ووٹ جو ہیں آکے وہ سارے لسٹ میں نام نہیں تھے جن سے ووٹ ڈے نہیں پایا آپ کو بھی لگ رہا گھڑ بڑ ہوئی ہے ہاں جی بلکل ہوئی ہے کیونکہ جائے سے زیادہ ووٹرز کے نام کاٹے گئے تھے اتنے لوگوں کو بارہ ووٹرز کو میں خود لے کر آیا تھا بھوٹ پہ ووٹنگ کرانے کے لئے برد ان کے نام ہی نہیں تھے پٹسیوں میں آپ دنبر بھوٹ پر مجھے نظر آئے ابھی کیا دیکھا آپ نے بھوٹ پر کیا نظارہ دیکھا اب یہ بتائیے بھوٹ پہ ناجارہ دیکھا کی ویدھائک صاحب اندر ہیچک ہو کے گسے اور ادھکاریوں سے بات چیت کر کے پوچھ رہے کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا ہم نے یہ دیکھا کی ووٹر لسٹ میں سے 10 سے 15000 آدھر شکر میں سے ووٹر گائب ہے ووٹر گائب ہے اور لگاتار شکایتہ بتائیے بتائیے رفیق خان جن صاف کلیر بولا ہے کہ 109 اور 110 وارڈ کی سنکیہ کھا پورا لاؤ لسٹ لاؤ پورا کہ کتنے ووٹ کس کس کیا کرنا چاہیے سسٹم کے نمائن دے جمعیدار لوگ کیا کہہ رہے ہیں آپ لوگوں کو کوئی ریٹرننگ آفیسر کی طرف سے کوئی جواب نہیں دیا گیا پیچھے کی طرف دکھائیں گے سیوگی عبیناچ گراؤنڈ زیرو پر اس وقت نیوز 18 موجود ہے جہاں پر آپ دیکھ پا رہے ہیں پولیس فورس آپ کو یہاں پر نظر آ رہی ہے ادھر سی آئی سیف کے جوانوں کو یہاں پر تینات کیا گیا ہے مگر کوئی اگر جانت چل رہی ہے تو اتھنے جاپتے کی ضرورت کیا پڑی پورے دن بر ہم نے اس پولنگ پر قریب قریب یہ مان کے چلیے دو درجن راؤنڈ آج دن بر میں لگائے لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے یہاں پر ویوستہ ہیں کیا ہوئی کیا گڑ بڑ جھالا ہوا پانچ بچ کر کے پہتالیس منٹ پر انتیم سمیے میں جو سوچارو شانتی پورک مددان تھا یہاں پر اچانک ایسا کیا ہوا کہ لوگوں کو گصہ کر کے سڑکوں پر اترنا پڑا اور یہ گراؤنڈ زیرو کی تصویریں بتا رہی ہے کہ اس سڑک کو شانت کیا گیا ہے آپ دیکھیں جیپور میں تمام مددان کے اندروں کے باہر ٹریفک سوچارو چل رہا ہے لیکن یہاں نہ جانے کیا گڑ بڑ ہے جسے چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے کیا کوئی گڑ بڑ ہے یا نہیں بھی ہے یا کوئی کیول آروپ پرتیاروپ ہے اس کا جواب ریٹرننگ آفیسر کو سامنے آ کر کے دینا چاہیے لیکن گراؤنڈ زیرو سے نیوز ریٹنگ چناؤ آیوک تک یہ بات پہنچا رہا ہے کہ راجدانی جیپور کے اندر ناک کے نیچے آدرش نگر کے اندر گڑ بڑ جھالے کی شکایت کی جا رہی ایک دل کی اور سے اور لکستانی ودایق جو پرتیاروپ ان سے ان کے اوپر جو ہے وہ آروپ لگائی جا رہے ہیں پرشاشنی کے نمائندوں پر آروپ لگائی جا رہے ہیں اور یہاں پر جابتہ لگا کر کے بیریکیٹنگ کر کے جو لوگ ہیں جن کا پرو ہے آدھ اتساہ سے یہ لوگ منانے کے لیے اس پرو کو یہاں پر آئے تھے لیکن آدھ اتساہ کے پرو کے بیچ میں دیکھ کے بیریکیٹنگ کر دی گئی ہے گئی لوگ اس پرو کو مناتے ہیں جنتا جنادن ہوتی ہے چناؤ کے وقت میں لیکن نجانے کیا ہوا اس مطدان کے اندر پر کی لوگوں کو روک دیا گیا آپ کو بتانا ہوگا چناؤ آئیوک کے تمام اوفیشلز کو کہ آخر کر یہاں پر کیا گھٹنا کرم ہوا کیا بات ہوئی کچھ لوگ ہیں جن کا ادھر کی طرف گھر لگتے ہیں انہیں بھی نہیں آنے دیا جا رہا ہے پوری طریقے سے اس سڑک کو جو ہے وہ چھاونی میں تبدیل کر دیا گیا ہم کہہ سکتے ہیں سادو واسوانی سکول کے مدان کے اندر کے باہر کی سڑک کو پولیس چھاونی میں تبدیل کر دیا گیا ہے جو اردسینک بل ہے ان کے جابتے کو لگایا گیا ہے سی آئی سیف کمانڈوز یہاں پر لگایا گئے ہیں باہر اندر کی طرف جو ہے رائستان پولیس کے جوان ہیں دو دو ڈی وائی ایس پی اندر پہنچے ہوئے لیکن کوئی بھی ادھکاری جو ہے وہ موں کھولنے کے لئے تیار نہیں ہے کیونکہ جرور کوئی بات ہے جس کو لے کر کے یہ کوشش کی جارہی ہے کہ کوئی بات سامنے رکھی جائے کیا بات رکھی جائے کیونکہ باہر نیوز ایٹین کا کیمرہ موجود ہے باہر آ کر کے ذمہ داروں کو جواب دینا پڑے گا لیکن یہ بیریکیٹنگ بتا رہی ہے کہ جنتہ کے حق پر بیریکیٹنگ کرنا ادھکاریوں کو چناؤ کے لوگ آئیوں کو کتنا بھاری پڑ سکتا ہے یہ جنتہ جناردھن کا پرو ہے لیکن جنتہ کو ہی بیریکیٹ کر کے یہاں پر روک دیا گیا ہے پورے شکایت کے معاملے میں کیا سچائی ہے بلکل بلکل بہت بہت شکریہ تمام اپ ڈیٹ دینے کے لئے اور جیپور میں بھرسک وہ تصویریں بھی سامنے آ جائیں گے اور آپ سے بات بھی کر لیں گے ریٹرنگ آفیسر کی کیا وہاں کا مسئلہ ہے بلکل کبیل شریمالی آپ کا بہت دو شکریہ بھاٹی آپ کا دھنواد مہیش دادیچ یا کہیں کہ منیش دادیچ آپ کا بھی شکریہ اور آپ سب بھی بنے رہیے گا ہمارے ساتھ اور لولی بادواہ کا بھی دھنواد کیونکہ آدرشنگر میں جو رفیق خان کے اوپر آروپ یہاں پر ستھانی لوگوں کی طرف سے لگ رہا ہے اس کو بھی دیکھنا بہت ضروری ہو جاتا ہے بلکل اور دیکھیں لگتا جو تصویریں نکل کر کے سامنے اس میں دیکھنے کو ملا کی ووٹنگ پرتیشت بڑھا ہے اور تھوڑی دیر میں فائنل آکڑے بھی جاری ہو جائیں گے جو اپڈیٹ ہم آپ کو سب سے پہلے نیوز ایٹی نازستان پر دکھائیں گے لیکن یار ایک چھوٹے سپریک کے لیے جلد لوٹیں گے